ناظرین آداب آپ دیکھ رہے ہیں صدای پنجال اور میں ہوں آپ کا محضبان مجید چودری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس کو دفعہ تین سو ستر کو پارلیمنٹ سے منسوخ کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی دوہرائی گئی تھی کہ ریاست جمہور کشمیر میں ترقی کا ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ریاست جمہور کشمیر میں ترقی کا ایسا کوئی بھی انقلاب دیکھنے کو نہیں مر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ری آرگنائزیشن ایکٹ لاغو کیا گیا جس کے تحت اس میں ریاست جمہور کشمیر کو یوٹی میں تبدیل کیا گیا اور دو یوٹیاں بنائیں گی ایک جمہور کشمیر یوٹی اور دوسری لداخ یوٹی بنائیں گی اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ تمام ترو قوانین جو اس سے پہلے جمہور کشمیر میں لاغو نہیں تھے تو وہ اس میں لاغو کیے جائیں گے ہندستان کے وہ قانون جو اس سے قبل جمہور کشمیر کے اندر لاغو نہیں تھے تو اس میں بہت سارے ایکٹ آتے ہیں جو کہ 31 اکتوبر 2019 کے بعد آشتہ آشتہ کر کے یعنی ان میں اگر کسی ترمیم کی ضرورت تھی تو وہ ترمیم بھی کی گئی اس کے ساتھ اس کو جمہور کشمیر میں لاغو کیا گیا لیکن اس میں اگر ایک سب سے جو الگ سی بات یہ تھی کہ ان سب میں جس چیز کی ترمیم چاہیے تھی وہ لگا تار لگی اس میں ایک سب سے بڑا ایکٹ جو ہے وہ گجر بکروال طبقہ کو لے کر آتا ہے خاص کر ایک ایکٹ ہے جو فارسٹ رائٹس ایکٹ ہے اس کے علاوہ ایک ہے جو اس کے ایٹرو سیٹیز ایکٹ ہے ایٹرو سیٹیز مین کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں تحفظ ملے گا یہ تحفظات تو دیئے گے ان کے تحت یہ بتایا گیا کہ آپ کو تحفظات ملیں گے یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی سوشلی طریقے سے بائیکارٹ کرتا ہے یا آپ کو کوئی گجر یا گھٹیا ذات کا کہہ کے بلاتا ہے تو آپ اس کے خلاف کاروائی کر سکتی ہو چھے مہینے سے لے کر پانچ سال تک کی سزا کا پراودان ہے اس کے اندر اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی بتائے گی تھی کہ اگر کوئی بابو کوئی سرکاری کرمچاری اگر آپ کے خلاف یہ بات کہتا ہے کہ آپ گجر ہو یا اسی یا اسٹی سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کے ساتھ یہ اس طرح کا برطاؤ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی تھی اور قانونی کاروائی صرف اسیچو لیول کی نہیں تھی بلکہ ڈی ایس پی لیول تک کاروائی کی جاتی تھی وہ آپ کی چانبین کرے گا اگر وہ آپ کی چانبین نہیں کرتا ہے تو دریکٹ جس تک میریسٹریٹ اس کی آپ چانچ کرے گا لیکن ان سب کو ہم نے گراؤنڈ لیول پہ نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے کہ فاریسٹ رائٹ ایکٹ کی بات کی جائے تو یہ مہاراجہ کے وقت سے بھی آ رہا ہے پرتاب سنگھ کے وقت سے آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے رنویر سنگھ کے وقت سے بھی آ رنویر سنگھ کے وقت سے بھی تو انیس سو بارہنس کے بعد انہوں نے جمہو کشمیر میں بھی یہ تھا لیکن سیاسی جماعتوں نے کسی طرح سے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا دوہزار چھے میں جیسا کہ کانگرس نے جو ہے وہ فاریسٹ رائٹ ایکٹ کو جو ہے وہ پاس کیا لیکن بڑی بدقسمتی سے جمہو کشمیر میں یہ ایکٹ لاغون نہیں ہو پایا اسی طرح سے اگر دیکھیں تو نائیٹین ایٹی نائن کا ایس سی ایس تی ایٹرو سیٹیز ایکٹ ہے جس کے تحت ان کو ایس سی اور ایس تی کیمیلٹی کے لوگوں کو تحفظات فرام ہوتے ہیں اس ایکٹ کو بھی بلکل جمہو کشمیر کے اندر لاغون نہیں کیا گیا تھا لیکن اب کیونکہ یہ یونین ٹیریٹریز بن چکی ہیں خاص کا جمہو کشمیر کے اگر میں بات کہوں تو اس کے اندر ایس سی ایس تی ایٹرو سیٹیز ایکٹ اور جے اینڈ کے فاریسٹ رائٹ ایکٹ لاغون ہو جاتا ہے لیکن اس کے ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی زمینی حقیقت کچھ اور ہے جمہو میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے گجر بکروال کمیونٹی کو وہاں سے اکھاڑا جا رہا ہے جبکہ قانون کے مطابق اگر فاریسٹ رائٹ ایکٹ کے مطابق اگر دو ہزار پانچ سے دسمبر دو ہزار پانچ سے قبل اگر کوئی اس زمین کے اندر رہ رہا ہے تو اس کو رائٹ ہیں وہاں پر رہنے کے باقائدگی سے ان کو فاریسٹ کو یہ ان کے ساتھ ان کا تعاون کرنا ہے اور ان کو ان کے گھر میں وہاں رہنے دینا ہے یعنی اگر کوئی آدمی وہاں رہتا ہے یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر رہ سکتا ہے اپنا مکان بنا سکتا ہے اپنے بہن بکریاں چرا سکتا ہے وہاں سے اپنا گزر بسر کر سکتا ہے لیکن وہ اس زمین کو بیچ نہیں سکتا لیکن اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ وہاں رہ سکتا ہے اس کے باوجود گجر بکروال کمیونٹی کو وہاں سے کھدیڑا جاتا ہے اور بھیر بکریوں کی طرح بغائے جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کی اگر آپ دیکھیں تو دسکرمنیشن ہی ہے اور خاص کر یہ بھی ایٹروسیٹیز ایکٹ کے تحت بھی آتی ہے کیونکہ گجر بکروال کمیونٹی کو بینہ آپ کسی بھی یعنی اس طرح سے کوئی بھی ایسا الیگیشنز لگا کے نہیں نکال سکتے کوئی جھوٹی طریقے سے کوئی الیگیشنز کے اوپر نہیں لگا سکتے یا پھر ان کو ان کی جگہ سے بے دخل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو رہنے کا حق ہے اسی طرح یہ حق دیے جاتے ہیں فاریسٹ رائٹ کے خاص کر میں بات کروں تو ریاست جمہو کشمیر کے ہائی کورٹ کا جو ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس کو اب بلکل بھی کنارے رکھنا چاہیے اور جمہو کشمیر کی ایڈمنیسٹریشن کو خاص کر اس بات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے کہ آخر وہ اس ایکٹ کو لاغو کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں زمینی طور پر کیوں نہیں یہ لاغو ہو رہا ہے اگر کسی جگہ پہ کوئی کتائی ہے کمی ہے اگر کوئی کمیٹیاں بنانی ہیں تو وہ جمہو کشمیر کے ایڈمنیسٹریشن کو بنانی ہیں نہ کہ اس کو پارلیمیر بنا کے کمیٹی دے گی تو جمہو کشمیر کے ایڈمنیسٹریشن کو خاص کر جو مرکزی سرکار ہے اس کو ہدایت جاری کرنی چاہیے کہ وہ جل سے جل ان کے اوپر کمیٹیاں بنائے ان لوگوں کو تحافظات فرام کرے اور ان کے ساتھ جو یہ بیر باو ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور اس بہت بڑے طبقے کو آزادی سے لے کے آج تک کسی قسم کی بھی آپ دیکھیں ہر طرح سے یہ پچھڑے ہوئے ہیں پڑھائی کے حساب سے ہوں تو پچھڑے ہوئے ہیں اگر یہ آپ دیکھیں کہ کمیٹیز بنائے جارہے ہیں کس کے لئے بنائے جارہے ہیں ان لوگوں کے لئے آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے لئے کالونیز بنائے جارہے ہیں وہ لوگ جو سوشلی اینڈ اکونامی کلر ویکر سیکشن سے آتے ہیں اگر ان کے لئے بنائے جارہے ہیں تو یہ لوگ جو سوشلی اور اکونامی کلی دونوں طریقے سے اگر یہ بیک وڑ ہیں تو ان کے ساتھ یہ دورہ سلوک کیوں کیا جارہا ہے تو اس کے لئے اگر یہ قانون یہاں پر لاغو ہو چکے ہیں تو ان کو امپلیمنٹ کروایا جائے وہ کمیٹیاں بنائے جائیں جو ایسی ایسٹی ایٹروسٹیز ایکٹ کو یہاں پر اس کی دے اقبال کریں وہ سپیشل جو جن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کا سپیشل ٹرائل ہوگا ان کے خلاف اگر کوئی ان کو غلط کہتا ہے تو اس کے خلاف ہوگا کوئی ان کے خلاف یعنی کسی بھی قسم کی ان کے خلاف دسکرمنیشن ہوتی ہے تو اس کے لئے ایکٹ لاغو ہے اس کے علاوہ اگر فارسٹ رائٹ ایکٹ کی بات کریں تو ایک بڑا روڑا اس وقت جو ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر اگر وہ اپنی ان کے پاس جو لیگل آفیسر ہیں اگر وہ وہاں پہ جا کے اپنی کلیئر کریں کہ وہ کمیٹی بنائیں کہ واقعی یہ لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں اور کسی وقت سے رہ رہے ہیں آج کے نہیں رہ رہے ہیں یہ مہاراجہ کے وقت سے رہ رہے ہیں ان لوگوں کو آج نکالا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ غلط بات ہے اور جو قانون مرکز نے لاغو کیے ہیں اسٹی کے تحفظات کے لئے ان کو زمینی طور پر جو ہے وہ لاغو کرنا چاہیے تو آج کے لئے اتنا ہی اپنے محضبان مجید چودری کو دیں اجازت اللہ حافظ